آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز کہیں دیوالے میں منت پوری ہونے یا منت مانگنے کے دوران دیکھے ہوں گے پر یہاں کچھ ہٹ کر نجارہ سامنے آ رہا ہے کنسور میں یہ بیتے دنوں یہ معاملہ سامنے آیا اور یہ جو دندوت ہو کر سڑک پر چل رہے ہیں ان کا نام تھمن ساہو ہے تھمن ساہو کا آروپ ہے کہ دوہجار بیس میں جب کوویٹ کال تھا تو کوویٹ کال کے دوران جب چار لوگ اکھٹے نہیں ہو سکتے تھے اس دوران کچھ لوگوں کے دوارہ ان کی جمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی جمین پر جو قبضہ ہوا ہے اس کی شکایت لگاتار ان کے دوارہ تحصیل دار اور پولس کو کیے جانے کے بعد بھی انہیں نہائے نہیں ملا پریشان ہو کر وہ پیٹ کے بل لیٹ کر انواغی ادکاری راجسو گھنسور کے کاریلے کی اور کوچھ کر گئے نیائے کا مندر کہا جاتا ہے سرکاری کاریلےوں میں انواغی ادکاری راجسو کا کاریلے ہے وہ نیائے کا مندر اسے مانا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں کو نیائے مل سکتا ہے اور ایک طرح سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا اسپاس کے لوگ یہ بھی کہتے سنے گئے کہ یہ بھی اپنی منت پوری کرنے کے لیے منت پوری ان کی ہو جائے اس لیے وہ اس مندر میں دندوت پرکرما کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکلیش طبی کی ریپورٹ اس طریقے کے نجارے اگر دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ بھی آجادی کے ساڑھے سات دشکوں کے بعد تو یہ نشط طور پر حکمرانوں کے لیے بہت شرم کی بات مانی جا سکتی ہے ستھانی ویدھائکوں کے لیے ستھانی سانسدوں کے لیے اور پرشاشنک ادھکاریوں کے لیے بھی یہ ایک شرم کی بات اسے مانی جا سکتی ہے اس سممند میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تھممن ساہو کا کیا کہنا ہے آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں پیڑت کسان کا کیا کہنا ہے پیڑت کسان نوراگی ادھکاری راجسو کے کاریلے لگ بھگ پہنچ چکا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے سنی یہ جو ابھی پرکرما کرتے آئے آپ ایج ڈی ایم کاریلے کی سکڑیوں پر لیٹ گئے تھے کیا ہے ماملہ ماملہ یہ ہے کہ لاب ڈان میں چار آدمی اکھٹے نہیں بیٹھ سکتے تو بیچ لوگ رات و دن میں پانڈری کھیں آمین سیکھ رفیق سیکھ اسمال دونوں بھائیوں نے آنا پولیس سے کوئی کارروبائی نہیں ایج ڈی ایم تیسل سے کوئی کارروبائی نہیں چھ بار تک آرائی پٹواری تیسل دار گئے پر جو جہاں موقع بباد ہے وہاں نہیں نافتے آنا کانی کرتے ہیں ابھی ڈنڈ بھانجت آیا میں ایج ڈی ایم کارلے سے یہاں ملے کاغت ملا میرے کو آت کو نیائے ملے گی کلیکٹر کے یہاں بھی دو جار بیس بیس آٹھ آٹھ وہ انسر سات بجے سے لگا رہے ہیں گیارہ سے سات بجے سامتا کلیکٹر مہودہ نے بھی بولا آپ کو نیائے برابر ملے گی پر یہاں کارلہ سے آنا کانی چل رہی ہے یہ پنچناوہ بنا ہے سنا آپ نے کیا کہنا تھا پیڑت کسان کا اور کسان پیٹ کے بل لیٹ کر انوغاگی ادھکاری راجسو کے کارلے پہنچ رہا ہے آگے ان کے دوارہ انوغاگی ادھکاری سے ملاقات کی گئی انوغاگی ادھکاری ملے یا تھو اور نہیں اس بارے میں بھی ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں سمچاری ایجنسی اپنڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ بہت پیڑا دائک استطی اسے مانی جا سکتی ہے مانوغاگی ادھکاری ایوک کو بھی اس معاملے میں سنگیان لینا چاہیے سمچاری ایجنسی اپنڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد کا نجارہ کیا ہوا لہا بہت پیڑا بہت پیوش دوبے کی پیڑت کسان کا کہنا ہے کہ اس کے دوارہ جب سیمانگن کی بات کی جاتی ہے تو سیمانگن اس اسطحان کا کر دیا جاتا ہے جہاں ویواد نہیں جس اسطحان پر ویواد ہے اس اسطحان کا سیمانگن نہیں کیے جانے سے کسان بہت ناراج تھا بہت چھپت تھا بہت پیڑت تھا سمچاری ایجنسیف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دبے کی ریپورٹ اگر آپ کو یہ خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر کرنے نہ بھولئے نئی جانکاری لے کر پھر حاجر ہوں گے پھر حال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقا موسیقا موسیقی